دور تھا عذرت سیدنا عمر فاروق کا مدینہ تیبہ میں کہت پر گیا اور یہ کہت بڑا مشہور ہے اور اس کہت اور خوش سالی میں کیا ہوا مدینہ تیبہ کے جانور ہلاک ہو گئے مدینہ تیبہ کے رہنے والوں کے پاس کھانے کی اشیاء بھی ختم ہو گئے بہت برا حال ہو گیا لوگوں کا عذرت سیدنا عمر فاروق بڑے پریشان ہو گئے اور کیوں پریشان نہ ہوں گے عذرت سیدنا عمر فاروق عذرت سیدنا عمر فاروق اس لئے پریشان ہوئے کہ جنہیں فکر کس کی ہے فکر یہ ہے کہ میری سلطنت میں کتہ بھی نہیں مرنا چاہیے اور یہاں عذرت عمر فاروق کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں آپ مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر کا ایک اونٹ زخمی ہو گیا تو عذرت عمر فاروق نے کیا کیا مرم پٹی خود کرنے لگ گئے اور جب مرم پٹی کرنے لگے پتہ آپ کو آپ کی زبان سے کلمات نکلنے لگے کیا کلمات تھے؟ کلمات یہ تھے عذرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ اونٹ میرا ہے زخمی ہو گیا ہے اگر اس کی مرم پٹی نہیں کروں گا تو قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے گا ذرا گور کریں جو جانوروں کا اس انداز میں خیال کرے پھر انسانوں کا کتنا عظیم و شان انداز میں خیال کرتا ہوگا اب ان کے دور میں کیا قہد پر گیا اب یہ آفت داری باتے اپنے آج سے تو نہیں آئی اس آفت کو اب کیا کہیں گے؟ سماوی آفت ہے جیسے مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا اب اگر اللہ نہ کرے پاکستان میں زلزلہ آ جائے تو کیا آپ یہ کہو گے؟ یہ تو جو ہے حکومت وقت نے گلتی کی ہے یا طفان آ جائے تو آپ یہ کہو گے کہ حکومت وقت نے گلتی کی ہے داری باتے یہ کام تو حکومت کا نہیں ہے زلزلہ آ جانا طفان آ جانا یہ ساری آفات کیا ہے؟ سماوی ہے اس کے اندر مجھے اور آپ کو کوئی اکتیار نہیں ہے اب مجھے بتائیں اگر بارش نہیں ہوتی تو کیا وقت حکومت مورید الزام بنے گی؟ اگر بارش نہ ہو تو کیا حکومت پر ہم تنقید کر سکتے ہیں؟ ہرگید نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود عدرت سیدنا عمر فاروق بڑے پریشان کہ میرا دور خلافت ہے اور مدینہ کے اندر کہت پر گیا اور کہت کے بارے میں ایک اور بات بتا دو یہ جو کہت کا جو سال تھا نا تاریخ کی کتابیں اٹھائیں کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ عام الرماد ہے عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ عام الرماد کہتے ہیں عام الرماد کا مطلب کیا ہے؟ کہ سورج کی تمازت پریں جب سورج کی تمازت اور حرارت پر جائے تو اب اس کے بعد کیا ہو؟ مٹی جل جائے مٹی جلنے کے بعد راک ہو جائے اور وہ راک جب ہوا میں اڑتی ہے تو عربی زبان میں اسے رماد کہتے ہیں یعنی وہ سال ایسا تھا کہ اس سال کے متعلق تاریخ دانوں نے لکھا یہ عام الرماد ہے یعنی مٹی جلی اس کا راک بن گئی اور راک بننے کے بعد وہ ارنے بھی لگے ایسا کہت پر آہ ہے اسی دوران کیا ہوا؟ حضرت سیدنا بلال بن حارس برے جلیل قدر صحابی ہیں انہوں نے کیا کیا سنیے وہ روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں حاضری دینے کے بعد میرے آقا سے مقالمہ کر رہے ہیں میرے آقا سے مقالمہ کر رہے ہیں اور اب سنیے حدیث کے الفاظ کیا مقالمہ ہے؟ ارز کرتے ہیں استسکیل امت کا قد حلقو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت حلاق ہو گئی ہے آپ اپنے رب سے بارش کے لئے دعا کریں اچھا اب آنے والا کون ہے؟ صحابی حضرت سیدنا بلال بن حارس ہے آنے والا صحابی ہے اور میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اپنی قبر انور کے اندر ہے دنیا سے پردہ فرما لیا لیکن اس کے باوجود دور عمر فاروق میں حضرت سیدنا بلال بن حارس جو ہے قبر انور پر آتے ہیں اور یہ التجائے کرتے ہیں اب یہ التجائے کرنے کے بعد حضرت سیدنا بلال بن حارس وہاں سے رخصد ہو گئے رات کا وقت ہے حضرت سیدنا بلال بن حارس کو نید آ گئی آپ جب سو گئے میراکہ علیہ السلام نے کیا کیا پدا کو حضرت سیدنا بلال بن حارس کے خواب میں آ گئے اور خواب میں آنے کے بعد حضرت سیدنا بلال بن حارس کو کیا فرمایا؟ فرمایا جب آنکھ کھلےنا عمر فاروق کے بعد جانا اور جا کر پہلا کام کیا کرنا؟ کہنا محمد مصطفی علیہ السلام نے سلام کہا ہے سلام پیش کیا ہے یہ میرے آقا حضرت سیدنا بلال بن حارس کو فرما رہے ہیں کہ جانا اور میرا سلام پیش کرنا اچھا پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ فرمایا دوسرا یہ کہنا کہ اے عمر حکومتی جو معاملات سر انجام دے رہے ہو اور پختگی کے ساتھ اور امدہ اور اچھے انداز میں سر انجام دو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو باتیں اب تیسری بات سن لیجئے کہت کا دور ہے میرے آقا نے فرمایا عمر کو کہے دینا بس بارش آنے والی ہے بارش جو ہے؟ آنے والی ہے اب ان کی آنکھ کھلی عدرت سیدنا بلال بن حارس کی جب آنکھ کھلی تو فوراً عدرت سیدنا عمر فاروق کے دربار میں آپ پہنچے اور کہا کہ یہ یہ معاملہ ہوا میں قبر انور پر گیا تھا اور نبی کی بارگاہ میں استگاسہ پیس کر دیا اور میں نے نبی کی بارگاہ میں کہا اس تسکیل امتی کا قد حلق ہو کہ آپ کی امت حلاق ہو چکی ہے آپ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بارش کو طلب کریں یہ میں نے کہا اور پھر مجھے گھر پر آنے کے بعد نیند آ گئی اور میں سو گیا جب سویا آنکھیں بند ہوئی لیکن دل کی آنکھ جو ہے روشن ہو گئی اور نبی کا دیدار کیا جب نبی کا دیدار کیا تو نبی نے تین باتیں پیش کی حضرت عمر فاروق رونے لگے رونے لگے رب کی بارگاہ میں از کرنے لگے محلہ تیرے بندہ ناچیز ہے تیرے بندہ اپنی تمام ترتوانائی سرف کر کے اپنی قوم کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی مولا اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا ماں فرما دے حضرت عمر فاروق جو ہے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر ہوئی مدینے میں موصلہ دار بارش آ گئی اب میں آپ کو پوچھتا ہوں میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تھے اس وقت میں مشکل کشائی کرتے ہیں اور جب قبر انور کے اندر تصیب لے جاتے ہیں پھر بھی میرے آقا مشکل کشائی فرماتے ہیں